لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے ایک نظام ہمیں دیا ہے اور اس نظام کے تحت وہ ہمارا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالی کے اس نظام میں امتحان ہے اور اس امتحان کا ایک ریزلٹ ہے جس کا جواب ہم نے قیامت کے دن دینا ہے اور اللہ تعالی کے اس نظام میں اللہ تعالی نے ایک بہت ہی پیارا اصول ہمیں بتایا ہے کہ ان اللہ لا يظلم الناس اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے اور اللہ تعالی نے ہمیں ایک نظام یہاں پر اور دیا ہے اسے کہتے ہیں ہم نظام عدالت نظام عدالت پر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ایک شخص پیش ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک مجرم نہیں قرار پاتا اس وقت تک وہ گلٹی نہیں قرار پاتا جب تک ایویڈنسز یا شواہدات جمع نہ ہو جائیں پیش نہ کیے جائیں اور اس کے اگینسٹ نہ ہو اگر انف ایویڈنسز نہ ہوں یا ایویڈنسز ہی نہ ہوں تو وہ بری کر دیا جاتا ہے انوسنٹ ہوتا ہے تو اسی وقت گلٹی ہوگا جب پروو ہوگا ایک نظام اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اور شروع سے لے کر یہی نظام جلا رہا ہے اور اسی نظام کو میرے رب ذل جلال نے قیامت کے دن بھی برقرار رکھا ہے اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہماری ساری زندگی میں ہمارے اوپر ایویڈنسز جمع ہوتے ہیں ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ آپ دیکھیں نا آپ سورة الملک پڑھتے ہیں وہ ہمارا ایک ایویڈنس ہے جو قبر میں آ کر عذاب قبر کو روکے گا کہ نہیں یہ میرا پڑھنے والا ہے قرآن کریم ہے وہ ایک ایویڈنس ہے وہ عذاب قبر کو روکے گا کہ نہیں یہ میرا پڑھنے والا ہے اس سے دور ہو جاؤ اسی طرح اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے لیے بھی کچھ ایویڈنسز رکھے ہیں جیسا کہ یہ دو فرشتے ہیں کراماً کاتبین یہ دو فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایک ایسی کتاب دی ہے کہ نہ اس کا ہمیں وزن معلوم ہوتا ہے نہ ان فرشتوں کا وزن معلوم ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ یہ دو فرشتے ہیں اور لکھ رہے ہیں اس کا نامہ نامہ آمال لکھ رہے ہیں اور ایسا نامہ آمال لکھ رہے ہیں کہ نہ بھولتے ہیں نہ چوکتے ہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں بھولا دے یا اللہ ان کی کتابوں میں سے مٹا دے ورنہ بھولتے چوکتے نہیں لکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا خاص علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ اگر کسی کی نیت میں کھوٹ ہو تو وہ کھوٹ لکھ لیتے ہیں اور عمل کو ضائع میں لکھ دیتے ہیں اور نیت خالص ہو تو سوچ کو بھی لکھ دیتے ہیں نیکی کے طور پر کر لے تو پھر کئی گناہ کر کے لکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے فرتے ہو تو اللہ تعالی نے ان کو خاص علم دیا ہے تو یہ ایک ایوڈنس تیار کر رہا ہے اللہ تعالی ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ قیامت کے دن تو قیامت کے زمن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دی اوف ججمنٹ میں یا قیامت کے دن تمہوں کے نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے انہیں وزن کیا جائے گا وَأَنُ خْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا یہ سورة الاسراء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی کہتے ہیں وَأَنُ خْرِجُ لَهُ ہم نکالیں گے اس کے لئے یَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کتاب ایک کتاب نکالیں گے يَلْقَاهُ مَنشُورًا اور وہ کتاب کھلی کتاب ہوگی سب بتا دے گی اور پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں اقرأ کتابك پڑ اپنی کتاب کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج تو کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائیوں اور بہنوں وہ کیا دن ہوگا میرا رب کتاب پکڑائے گا اور کہے گا کہ پڑ اپنی کتاب اور جو مجرم ہوں گے وہ کہیں گے کہ وہ جب انہیں کتابیں دی جائیں گی کہ یہ کیسی کتاب ہے لا يغادر صغیرتن ولا کبیرتن اللہ احصاہ کیسی کتاب ہے سب لکھ ڈالا کچھ نہ چھوڑا جو چھوٹا تھا جو بڑا تھا سب لکھ ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس دن کی پشیمانی سے اس دن کی شرمندگی سے بچائے یہیں گناہ کی معافی مانگ لو یہیں اللہ تعالیٰ بخش دیں کیونکہ اس دن اگر کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک تو گئے بچہ گئے اقرأ کتابک کفا بی نفسی کر لیوم علیکہ حسیب آج تو کافی ہے اپنے لیے تو خود گواہ ہے اپنا تو جانتا ہے اس کتاب میں جو لکھا ہے تو جانتا ہے تو نے کیا ہے اللہ اکبر یہ تو ایک گواہ ہو گیا نا یہ تو لکھنے والی بات ہو گئی بولنے والے وٹنسز بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ اس دن کی عالم ہوگا کہ ہر امت پر ایک گواہ لائے جائے گا اور میرے پاک نبی اللہ اکبر اور میرے پاک نبی وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا اور آپ کو بطور گواہ لائیں گے ان سب پر کیونکہ آپ نے ان سب کی رسالت کی گواہی دی ہے اور انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی اللہ اکبر پھر کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم ان کی گواہی کیسے مان لیں یہ تو ہمارے بہت بعد آئے تھے ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں ہم ایسے گواہ کیسے لے لیں اور وہ جو کتاب آپ نے دکھا یہ ہمیں کیا پتہ کس نے لکھی ہے ہم تو نہیں جانتے کتاب کو ہم نے تو یہ کتاب ہی نہیں دیکھی یہ تو ریوٹ ریٹن ایویڈنس ہے یہ وربل ایویڈنس ہے ہم نہیں جانتے ان ایویڈنس اس کو تو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کو لانے کے لیے پھر ہم نے دو فرشتوں کا انتظام کیا ہے ہر نفس کو ہر جان کو آگے لانے کے لیے اس کے ساتھ ایک ہم نے سائق رکھا ہے جو اس کو لے کے آئے گا اور وہ شہید اور ایک گواہ رکھا ہے جو اس کے ساتھ آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا لمحہ ہوگا ایک لمحے کو سوچو تو سینہ وہ ہوگا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب کہتا ہے والوزن یومئذین الحق اس دن ہم وزن کریں گے ان کی عمال کو اور اس دن حق بیان ہوگا جو وزن ہوگا وہ ٹھیک وزن ہوگا کیونکہ وہ میرا رب وزن کرے والوزن یومئذین الحق اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ہوں گے کچھ اس روز بھی جو کہیں گے کہ نہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جھگڑا کرنے والا ہے نا انسان اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جہولہ ہے انسان جاہل ہے جھگڑا لو ہے کہیں گے کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے ہمیں کیا پتہ کس نے لکھا ہے ہم ان امتوں کو نہیں مانتے ہم ان نبیوں کو نہیں مانتے ہمارے بعد آئے ہیں ہم انہیں نہیں پہچانتے ہم ان ملائکہ کو نہیں مانتے ہمیں کیا پتہ یہ ملائکہ کون ہے ہمیں کیا پتہ یہ وزن کس چیز کا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان مجرموں کے ساتھ پتہ ہے ہم کیا کریں گے پھر ہم ان کے موں کو بند کر دیں گے اس دن وہ ایویڈنسز ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے پھر ان کو وہ ریفیوٹ نہیں کر سکیں گے ان ایویڈنسز کو وہ نہیں نہیں بول سکیں گے ہم ان کے افواہوں کو اس دن ختم کر دیں گے اس دن ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ کرتے پھرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ ہمیں بچا اس وقت سے کہ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں اور سنو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس دن جو انکاری ہوں گے نا شہد علیہم ان پہ پھر مزید گواہ پیش ہوں گے جیسے سورہ فصلات میں آتا ہے شہد علیہم سمعوہم ان کے کان ان پہ گواہی دیں گے باری تعالی اس نے گندہ غلط سنا تھا وَأَبْصَارِهِمْ باری تعالی اس نے غلط دیکھا تھا وَجُلُودُهُمْ جلد گواہی دے گی اس دن جلد گواہی دے گی اللہ اکبر وَجُلُودُهُمْ وَشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمعوہم وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُونَ يَعْمَلُونَ جو یہ کرتے پھرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس دن اللہ تعالی ان گواہوں کو کھڑا کریں گے جو ہمارے آزائے بدن ہیں ہماری ہاتھ ہمارے پیر ہمارے کان ہماری آنکھیں ہماری جلد اللہ اکبر پھر اس دن مجرم پتائے چیخ اٹھے گا اس کو اللہ تعالی بیان کرتا ہے اس کی چیخ کو وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وہ کہے گا اپنی کھال سے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمَ عَلَيْمْ وہ اپنی جل سے کہے گا کہ تُو نے مجھ پر کیوں گواہی دی تُو تو میرا حصہ ہے تُو تو میرا حصہ ہے تُو تو میں ہوں عذاب ہوگا تو تجھے بھی ہوگا تُو نے کیوں گواہی دی تو یہ سارے عذاب پتا ہے کیا کہیں گے قَالُوا اَنْتَقَنَ اللَّهِ ہمیں اس رب نے حکم دیا تھا بولنے کے لئے ہم کیسے اس کی خلاف برزی کرتے ہیں یہ تو تُو جاہل تھا جو اپنے رب کی بات نہیں مانتا تھا قَالُوا اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہمیں تو اس رب نے بات کرنا سکھائی جس نے ہر چیز کو بات کرنا سکھائی لیکن انسان کتنا مغرور ہے کس شکھانے والے کی نہیں مانتا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْتَرَفُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ پھر ان کے پاس نہیں بچے گا کچھ بھی پھر وہ اعتراف کریں گے اپنے جرم کا کیونکہ اب کیا کریں گے اب تو اپنا بدن اپنے خلاف بول رہا ہے فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ اب اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا کہ ہاں باری تعالیٰ ہم نے کیا تھا یہ سب ٹھیک تھا ہم تو اس کو ریفیوٹ کر رہے تھے کہ شاید بچ جائے کہ کتاب نہیں مانیں گے تو ایویڈنس اور نہیں ہوگا ان ملائکہ کو نہیں مانیں گے تو ایویڈنس اور کوئی نہیں ہوگا آنے والے لوگوں کو نہیں مانیں گے کہ یہ ہماری جنس سے تو ہیں پر ہمیں نے جانتے نہیں لیکن جی تو جلد بھی ہماری ہے کان بھی ہمارے ہیں آنکھ بھی ہماری ہے زبان کا ہم سہارا لے رہتے وہ بھی بند ہو گئی اب مانتے ہیں باری تعالیٰ اب رحم کر دے اللہ اکبر اس رب کی رحمت آج مانگ لو زندہ ہو سانس چل رہی ہے مافی مانگ لو ماف کر دے گا مافی مانگ لو وہ ماف کر دے گا اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا محمد و على آلہ واصحابہ و بارک و سلم و صلو علیہ و سلم و تسلم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم